اوہم اوہم تو پہلے گروہ ہمارے وہ ہیں بہت مند سے بہت آنکھ بند کر کے اپنے فادر مدر گران فادر گران مدر ان سب کو پرنام کریں کہ وہ اتنے شکشم ہیں انہی کے قارن ہم آج یہاں ایک کوچنگ سیکٹر میں پڑھنے کے لئے آپ آئے وہ سامرثوان ہیں وہ اتنا دھن بھی ہمیں دے رہے ہیں ہم پہ وسواس بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے بھیجا ہے کیونکہ آپ یاد کرو آپ کے گاؤں کے سارے بچوں کو آئیٹ یا پی ایمٹی کا موقع نہیں ملتا ہے سارے بچوں کو میڈیکل یا آئیٹی کی تیاری کرنے کا موقع کسی اچھے انسٹوٹ میں نہیں ملتا ہے وہ آپ کو دیا آپ کے پیرنٹس نے اس لئے آپ کے لئے پہلے بھگوان ہوا ہے پہلے گروہ ہوا ہے اس کے بعد یاد کرو پرائمری سیکسن تک اس ٹیچر کو یاد کرو جو آپ کا سب سے فیوریٹ تھے آپ انہوں سب ٹیچر کو بیٹھے بیٹھے پرنام کرو جنہوں نے پرائمری سیکسن تک آپ کو پڑھایا پھر آپ ان ٹیچر کو پھر یاد کریں جنہوں چھے ساتھ آٹھ میں آپ کو پڑھایا یاد کریں اپنے کلاس ایج یاد کریں اپنے ٹیچر کو پھر آپ نائن تیندھ میں آ جائیں ایک سے لے کے دس تک سب کو یاد کریں اس کے بعد جب آپ ٹارگیٹ کورس کے بچے ہیں تو گیارہ بارہ جہاں سے پڑھے کیا آئے ہو آپ ان کو نمان کریں ان کو پرنام کریں اور ٹارگیٹ کورس میں بھی آپ ریپیٹر ہیں تو جن لوگوں نے آج تک آپ کو پڑھایا اپنی سپوچنگ کے ٹیچر ہوں یا ایٹ پرزنٹ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یا اب تک جس ٹیچر نے بھی آپ کو کلاس پر پڑھایا ہے جس میں نے آپ کو زندگی سیکھائی ہے وہ آپ کے گاہوں کے تاؤو بھی ہو سکتے وہ ہو سکتا انپڑ ہوں وہ آپ کے دادا ہو سکتے ہو سکتا تو پڑھائی من پڑھا ہوں ہو سکتا ان کے پاس بھگریان نہ ہو لیکن جن لوگ آپ کو زندگی سیکھائی میرے پاس میرے آدھاتمی گروہ بھی ہیں ہو سکتا بہت چھوٹے بچے ہو آپ کے پاس پیچول گروہ اب تک نہیں بنا ہوگا آدھاتمی گروہ آپ کے ہو سکتا نہیں بنے ہو گروہ پورنیمہ گروہ آپ کو جانتے ہو اندھکار سے پرکاش ملانے کا نام گروہ ہوتا ہے میرا بہت سیدھا ماننا دوستو میرا سیدھا ماننا ہے کہ پڑھائی جو ہے نا وہ تیس سال کے بعد کام نہیں ہے جندگی میں لاست تیس سال ہے تیس سال کی عمر کے بعد یہ دگری آر مارک شیٹ آپ نے دیکھی اپنے پاپا کے پاس کبھی مارک شیٹ پاپا مارک شیٹ کہاں دگری کا ہے اب کیول آپ اپنے پاپا کا بیہو دیکھتے ہیں سوسائیٹی میں پریوار کے پرتی سماج کے پرتی تو کلیکٹر بن جاتا ہے تو تھوڑے جا کے دگری دیکھتے کلیکٹر کیا ہے ہم ان کا بیہو دیکھتے ہیں وہ کیسا کلیکٹر ہے آج آپ کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ کیسا پڑھاتے ہیں وہ اچھا پڑھاتے ہیں اچھا بیہو کرتے ہیں آپ گریگاڑ کرتے ہیں میں آج تھوڑے دیر پہلے بات اسٹاپ سے بات کر رہا تھا میں نے کہا دی ہم کسی لڑکے اس کی سٹوڈینٹ سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے پاؤنچ ہوئے ہمیں پرنام کرے تو پھر یہ سوچو کہ آپ نے اس کو ایسا کیا دیا ہے کہ جس کے بدے پاؤنچ ہوئے آپ کے وہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں اس کے بدے فیس دے رہا ہے وہ تو ایکسچینج آفر ہے اس کے علاوہ کیا دے رہے ہیں ہم جو اس کو پڑھا رہے ہیں اس کے بدلے اس کے پتا نے کھون پیسہ دیا تنکھا دیا آپ کو بھئی اس میں کیا اچھاں کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی کتنی کیل کی جا رہی ہے اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے اور سچ بتاؤں دوستو پچھلے چار دن سے جب سے ساری پروبلمز کو میں نے خود نے میٹھانا شروع کیا مجھے بہت چھا لگ رہا ہے مجھے کشی ہوتی ہے کسی ایک بچے کی سمجھ سے میٹھتی ہے تو ساتھیوں سے نیوے دن کیا میں نے آپ بہت ویسٹ تھے آپ کا تھا کہ آپ سبھی لوگ سالہ سال اجاری پریوار سے ہیں ایک بار تالیہ بجا کے آپ کا سواگت کریں آپ سب لوگ کہا کہ مندر میں پاٹھ ہے لیکن سی ایل سی مائیں گے اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنے یوٹ آپ پریڑنا دے رہے ہو آپ پچاس سال کے عمر کے بعد کی کتھی کو گعان دو تو وہ گعان تو کچھ کام کا نہیں وہ پچاس سال پار کر گعان ککرے ککرے گا آپ پندرہ سال سے بیس سال کی عمر کے بچے کو سنسکار دے رہے ہو اگلا سماز تو وہی ہے نا اگلا بھارت تو وہی ہے آپ نیکسٹ جنریشن ہیں آپ نیکسٹ انڈیا ہیں آپ نیکسٹ سوسائیٹی ہیں میں یہ کی بات اپیل کرتا ہوں آج آپ سے میں نہیں کہتا ہے کہ آپ بکی بوئی بنیں میں کبھی نہیں کہتا آپ کتابی کیڑے بنیں آپ اچھے بچے بنیں سب کا آئی ٹی نیٹ ڈیٹ یہ سیلیکشن نہیں ہونا میں بار بار کرتا ہوں لیکن آپ زندگی کی اتنے ڈنگ سے جیو کہ لوگ آپ کا ریگارڈ کریں میرا ایک ڈائی لوگ ہے آج کے دس سال بعد تمہارے اتنے ایسے تھوڑی چھی کہ تمہارے سمازے میں تمہارے پریوار میں کوئی فنکشن ہو اور آپ اس فنکشن میں نہ جاؤ اس کے بعد بھی لوگ آپ کا جکر کریں وہ کیسے نہیں آیا یعنی آپ کی اپسنس میں آپ کی پرزینس ہو میرے ساب سے تو سپلتا کیا کی پریواسہ ہے آپ کا کتنا بینک بیلنس ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ کی اپسنس میں میرے بات سمجھ رہے ہو آپ کی اپسنس میں آپ کی جیسے ایک کلاس کا ٹوپر بچہ ہے وہ کلاس میں نہیں آتا ہے پیچھر کیا پوچھتا ہے وہ کیسے نہیں آیا آج یہ اس کے اپسنس میں پرزینس ہے کئی بیٹھے تو پتہ نہیں پیچھر بیٹھے بھی یہ گیا جیسے میں کئی بار کچھ چیلے ڈھونڈتا ہوں اسیمبلی کے اندر وہ کیسے اسیمبلی میں نہیں آیا ٹھیک ہے میں ڈھونڈ لیتا ہوں اس کو کچھ لوگوں نہیں کہا بچہ بوس آج کی جنریشن کہاں سندرکان پڑھے گی میں نے کہا ایسا نہیں ہے آپ کو سنسکار دیے جائیں تو میرے ایک اکثر بات کہتے ہیں کہ من سے رویا جائے پھوٹی آنکھ سے بھی آن سواتا ہے آپ بچوں کو ایک بار موکہ دو تو آپ بچوں کو انڈرسٹیمنٹ کیسے کر لیتے ہو تو آپ لوگ آئے مطلب میرا تو سفحل ہے آج کا دن میں تو یہ کہہ سکتا ہوں میں میرے گروہ جی سے کہ آپ نے مجھے پرمپرا دی میں نے میرے سامنے چار دار کو بٹھا دیا اس گروہ پرمپرا کو آگے بٹھانے کے لیے میں ان سے آنکھ پھلا کے بات کر سکتا ہوں کہ آپ نے جو جو دی تھی نہ وہ میں آگے پھیڑا دی ہے